آ دھرنیہ جگ مگعتے چہرے آ公enta سنستہ پردھان ہمارے شریف کاس بھڭانیاجی، شریعنو بھڭانیاجی ان کو میں تحیل سے آبھار وقت کرتا ہوں کہ جیسے جگ مگاتے ہوئے چمکتے ہوئے دمکتے ہوئے اس سماج کے نور Здесь سے مجھے انظر سے مخاطف ہونے کا مئphتہ اسرだ اس کے لئے ان دو سجنوں کا تہے دل سے میں آبھار ویکت کرتا ہوں کلم کو سلام کرتا ہوں ماں سرسواتی کو وندن کرتا ہوں میں آپ سبی کے بیش سے نکلا ہوا ایک وائیو سینا کا جوان آپ سبی کا بھینندن کرتا ہوں سب اپنے مارواری بیلٹ سے ہی ہیں آس پاس سے چلو ٹھیک ہے ہندی میں چلتے ہیں بیچ بیچ میں مارواری چالتی رہے گی چلو جیسے کی میں آپ کو بتاؤں آپ سبی لوگ یہاں آئے ہیں اس ادیشے سے کہ آپ لوگ اپنے جیون میں کچھ کر پائیں ترقی کی راہ سنشت کر پائیں پڑھ لکھ کر کے اپنے گھر کی گریبی مٹا پائیں اپنے ماں باپ کا نام روشن کر پائیں ٹوٹے ہوئے گھر کو بنا پائیں اور دھون دھام سے جو ہے اپنا جیون ویتید کر پائیں ساتھیوں میرا یہ ماننا ہے کہ کسی بھی فیلڈ میں یہ دی آپ کو پروگریس کرنا ہے یہ میرا ویکتیگت انوباو ہے تو جو میں نے تین چار بندو جس پہ میں نے سویم نے فوکس کیا میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ساجہ کرنا یہ کوئی گیان نہیں ہے یہ ایک انوبھاو کا پٹارہ ہے جو میں آپ سبھی کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں دیکھو میں نے اس کو چار بھاگوں میں ویبھکت کیا ہے سب سے پہلے اپنے مول ویکتیتوں کو پہچانو جیسے آپ نے کعوت سنی ہوگی کہ اگر شیر علباؤ گنے تو کسان بھوکھا مرے گا ہاں یا نا تو آپ کے اندر ایسی کون سی چیز ہے ایسی کون سی ویشیس قوالٹی آپ کے اندر ہے جس کو نکھار کر کے آپ سکسس کی چرم سیماوں کو چھو سکتے ہیں کامیابی کی چرم سیماوں کو چھو سکتے ہیں جیسا کہ ہم سب نے بچپن سے ہی پڑھا ہوگا پڑھائی ہے کہ بھگوان نے سبھی کو کوئی نہ کوئی خوبی دی ہے کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ دیا ہے یدی آپ اس پہ فوکس کرتے ہیں پہلی بات تو فوکس کب کروگے جب آپ اس کو پہچان پاؤگے اپنے گاؤں دے ہاتھ میں ایسے بہت سارے بیٹے ہیں ایسی بہت ساری بیٹیاں ہیں جو پڑھائی لکھائی میں اول نہیں ہیں جن کی پڑھائی لکھائی اول درجے کی نہیں ہیں لیکن سپورٹس میں اگر ان کو سنسادھن ملتے ہیں اگر ان کو گائیڈنس ملتا ہے اگر ان کی اچھی تعلیم ہوتی ہے تو ان کا جھنڈا اور ڈنڈا پورے دیش میں بلند ہوتا ہے کرشنا پونیا اس کا ایک بہت اچھا ایکزامپل ہے جو یہاں کی پتر ودو اہریانہ کی بیٹی ہے ایر ایسے بہت سارے ایکزامپل ہم دیکھنے کے لیے ملیں گے اپنے بھی گاؤں دیات میں ایسے لڑکے کو ایسے لڑکی کو آپ اور ہم جانتے ہی ہوں گے جنہوں نے راجہ اسطر پر یا راجہ اسطر پر اپنے پردیش کو اپنی جگہ کو اپنے سماج کو ریپرزنٹ کیا ہے تو وہ کیا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو پہچاننے میں سفل ہوئے تو مول ویکتتو کی پہچان میں سب سے زیادہ ضروری ہے انٹروسپیکشن جس کو ہم ہندی میں کہتے ہیں آتمن نرکشن دیکھو اگر آپ اپنے آپ کو پہچانو گے نہیں اگر آپ اپنے ویکتتو کو جانو گے نہیں تو اندھوں کے آگے ڈھول بجتے رہیں وہ اس کو سن تو لیں گے لیکن دیکھ کر کے محسوس نہیں کر پائیں گے چل کیا رہا ہے بھینس کے آگے بین بجاؤ چاہے وینہ بجاؤ چاہے ڈی جے بجا دو کوئی اثر ہونے والا ہے کیا نہیں ضروری نہیں کہ ہم بھیڑ چال کا حصہ ہوں زیادہ تر آج کی جو یوہ پیڑی ہے جو وہ بھیڑ چال کا حصہ ہے بھین میر باب هالو چھو رہنگ ourças کہ vain泡 کی تیاری کروں میں بھی چال پڑی gio میر باب هالو چھو رہنگ میر باب ہالو چھو رہنگ کہ میں تو آر ایس کی تیاری کروں میں بھی چال پڑے جوڑー ek پاپا پاں ہووچا کسی جا رہنگ ہوتا ہے نی ایسا کیوں کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو کھانگا لائی syllables تو آتما نیرکشن کا ایک سب سے اچھا طریقہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں بند کمرے میں بیٹھو اور سو بھاگے سے یہ بند کمرہ ہے دماغ میں بھی ٹھنڈ ہے کان میں کھاج کون چالا دماغ میں کھاج کون چالا گرمیم چالا نا پسینے میں شانتی پریے دنگ سب بیٹھو اور اپنے بارے میں سوچو آپ کی سٹرنٹھ کیا ہے آپ کی ویکنس کیا ہے اگر آپ اپنی سٹرنٹھ اور ویکنس دونوں کو کوپی پر لکھتے ہو ہر انسان میں سٹرنٹھ ہر انسان میں ویکنس ہے اگر آپ اس کو لکھتے ہو آپ کی روچی کیا ہے آپ کا انٹرسٹ کیا ہے کس کام میں آپ کو زیادہ مجھا آتا ہے ہو سکتا ہے کچھ لوگ ٹیکنیکل فیلڈ میں ایکسپرٹ نہیں ہیں لیکن ساہیتے کے جگت میں انہوں نے بہت اچھا نام کیا ہے ہمارے یہاں ایک عام دھارنا ہے کہ آٹھ لینے والا بچہ کمزور برک کا ہوتا ہے میرے پرمیتر انوب سنگھ جی یہاں پہ ہیں آپ ان سے پوچھئے انہوں نے نائی ٹی جیپور سے ایمٹیک کیا ہے اور بہت ہی اول درجے پہ انہیں کام کرنے کا موقع ملا ہے بہت سارے سیویل سرونٹس ان کے کلاس میٹ ہیں ان کے دوست ہیں آپ ان سے پوچھئے آٹھ کا مہتو کیا ہے کیوں انہوں انہوں نے لوگ پرشاسن اتحاس اور سائیکالوجی سوشل سائنس ان سب کو پڑھ کر کے ہی وہ پرشاسن میں اپنی اپراتیم بھومی کا نبا رہے ہیں کوئی بھی وشہ برا نہیں ہے بسرتے آپ کی اس میں روچی ہو تو فگر آؤٹ کرو کہ کون کون سے وشہ آپ کو پسند ہیں کس میں آپ کو مزہ آتا ہے کہاں آپ کا انٹریسٹ زیادہ ہے کہاں آپ کی ہوبی زیادہ ہے اور ہوبی کا کام برا نہیں ہوتا ہے ایک بار کو امیتاب بچن فوج میں ادھیکاری بننے کے لیے انہوں نے پریاس کیا اسفل ہوئے لیکن کیا بنے ابھی نیتہ ایک ایسے ابھی نیتہ جس کو صدی کا مہانائک کہا جاتا ہے ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام فوج میں پائلٹ بننا چاہتے تھے لیکن جب انہوں نے انٹروسپیکشن کیا جب انہیں ایسا پرتیت ہوا کہ نہیں وہ کسی اور کام کے لیے بنے ہیں جب انہیں لیک کا احساس ہوا جب وہ صحیح مارک پر آئے تو آج دیکھ رہے ہو مسائل مین کے نام سے جانے جاتے ہیں اور ہندوستان کی ریڈ کی ہڈی کو مضبوط کرنے میں جو کام ڈاکٹر کلام نے کیا ہے وہ شاید ابھی تک کوئی کر نہیں پایا تو یہ فائدے ہیں آپ کو مول وقتیتوں کو پہچاننے کے اس میں ایک دوسرا term آتا ہے ریٹروسپیکشن دیکھو کوئی بھی انسان بھگوان نہیں ہے سب انسان ہیں گلتیاں ہوتی ہیں سبی سے تو جو پاسٹ میں ہم گلتیاں کرتے ہیں ان کا منتھن کرنا اس کو بولتے ہیں ریٹروسپیکشن جیسے ایک ورڈ آتا ہے نی ریٹرو میوزک پرانا میوزک مینا کماری کے زمانے کا راج کپور کے زمانے کا تو اسی طرح سے بنا ہے ریٹروسپیکشن آپ سوچئے پرانے سمیہ میں آپ کے پاسٹ میں آلانکہ آپ زیادہ پرانے تو نہیں ہو کون کون سی گلتیاں آپ نے کی جس کا خامیاجہ آپ کو بھگتنا پڑا اس کے بارے میں سوچو پرنام نکالو لکھو کہ کیا کیا گلتیاں ہوئی اس کو دوبارہ نہ دھرائے جائے کن کن کارنوں سے ہوئی ان کارنوں کو دھوست کرو یہ انٹروسپیکشن کا فائدہ ہے جو کہ آپ کو بے حد لاپ پہنچانے والا ہے اس طریقے سے آپ مول وقتتوں کو پہچانیں گے اور اس دشاں میں تن من دھن بچا خچا جو اس لائبریڈی کا جیون سب سمرپت کر کے آپ کام کریں تو آپ کو سفلتا نشت روپ سے ملے گی آپ نے ایک مارواڑی مکاوت ہے کہ دو آتیاں پر ایک سادہ بیٹھو کونزا ہے نا اگر آپ یہ چاہو بھائی بہت لوگ ہیں پٹواری کے فارم لگا دیئے گرام وکاس ادھکاری کے لگا دیئے بینک پیوں کے لگا دیئے سیویل سرویسے کے لگا دیئے اور جب انت میں ان سے پوچھا گیا کہ بھائی صاحب یا بہن جی آپ کا کیا اچھیبمنٹ ہے کیا میں ہی کو نہیں ہوئی لینا ہی کو نہیں انتو ایسی سوچ ہے کی نہیں ہے لیا ہی کو نہیں دس پوچھ ہی ہاں جیسے مطلب اگر دو سو ہوتی تو پہلا نمبر انہی کا ہوتا ہے اور کچھ لوگ تو اس حساب سے تیاری کر رہے ہیں یہ اگلے سرکار کے سچی وہی ہوں گے کیوں ایسا کیوں کیونکہ وہ اپنے آپ کو پہچان نہیں پانے ہیں انہیں پتا ہی نہیں ہے کی فوج میں ان کا جھنڈا بلند ہوگا یا سیویل سیما میں آ کے بلند ہوگا یا پٹواری بن کے بلند ہوگا یا بزنس کر کے بلند ہوگا آپ میں سے ایسے بہت سارے لوگ ہیں اپنے سورجگرد پلانی چڑھاؤں میں آپ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہو جو روز گھر سے آپ ڈاؤن کرتے ہیں اور ایک مہینے میں پچاس ہزار ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے تک کما کے جاتے ہیں ان کا اپنا کوئی ویپار ہے بزنس ہے اور آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر کے کہ وہ پی ایس ڈی نہیں ہے انہوں نے ہم ٹیک نہیں کیا وہ پانچویں چھٹی ساتویں حد مار کے دسویں پاس ہے ہو سکتا ہے پھیل بھی ہوں گھر کا تڑا مار کے کار دیا نہیں زکر کی میں کو نہیں مارکن تو ہوتا ہے نا ایسا آج انہوں نے سکسس کی بلندیاں کیسے چھوئی کیونکہ انہیں اپنا پیشن پتہ لگ گیا ایک خودانیا گاؤں ہیں ادھر ایک مورتی کار ہے ویریندر سنگھ جی ان کا جیون شروع ہوا بس میں کنڈکٹری کر کے اور آج اپنے جھنجنو جلے کے نامچین یا میں کہوں راجستان کے نامچین مورتی کار ہیں وہ آپ نے ان کے بارے میں سنا بھی ہوگا پڑھا بھی ہوگا اکثر اخباروں میں ان کے دوارہ بنائی گئی مورتیاں ان کا یوگدان چھپتا رہتا ہے تو اس پرکار سے انٹروسپیکشن آپ کو بہت مدد کرے گا ایک ڈاکٹر حریون شرائے بچے نے ایک مدھوشالہ ان کی ایک کال جائی رچنا ہے اس میں لکھا ہے کہ مدیرہ لے جانے کو گھر سے چلتا ہے پینے والا کس پتھ سے جاؤں اسمنجس میں ہے وہ بولا بالا الگ الگ پتھ بتلاتے سب پر میں یہ بدلاتا ہوں راہ پکڑ تو ایک چلا چل پا جائے گا مدھوشالہ اگر آپ کی راہ ایک ہے اگر تیار سوچ لینے پٹواری کی تیاری کرنی ہے نہ اپنی زمین ہی ہے چاہی کیمی ہو جاؤ یہ دعویٰ ہے سال بھر میں چھے مہینے میں وہ آگ بجھے گی نہیں کیونکہ آپ کا لکش ایک ہے من میں لٹکاؤ بھٹکاؤ رٹکاؤ کی ستتی تب آتی ہے جب پٹواری بنتے بنتے آپ بینک لرک بننے لگ جائیں اور بینک لرک بنتے بنتے آپ کو یہ دھیان میں آ جائے گی یار آلو بیچاگا سورجگٹ منڈی میں مطیرہ کی کھیتی کر آگا مطیرہ واؤنگار بیچاگا بہت صحیح بھی کہے ارنڈی بادیاں اور ارنڈی آپ نے لگائی اور لگاتے لگاتے آپ کے دماغ میں آ گیا نہیں ہے ہم تو پارکن پڑے پورا چپل کی دکان کھولاں خوب چاہ لگی تو اس پرکار سے آپ کچھ نہیں کر پائیں گے پھر بس وہی بات آپ کے دماغ میں آئے گی کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی بس یوں ہی تمام ہوتی ہے تو ساتھیوں جیسا کی پہلا فارمولا ہم نے جانا یا پہلا انبھاؤ ہم نے جانا اپنے مول وقتتوں کو پہچاننا جب آپ اپنے مول وقتتوں کو پہچان لیتے ہیں اس کے بعد دوسرا بندو دوسرا کارے آتا ہے سلف کنٹرول ہم نے بہت جگہ دیکھا ہے ہارڈ ورکیس کی ٹو سکسس پھر کئی لوگ کیا کرتے ہیں ہارڈ کو کاٹ کے اوپر لکھ دیتے ہیں سمارٹ ورکیس کی ٹو سکسس ہارڈ اور سمارٹ بنے گو کہیاں when we will go for self control میروی پیٹھا رہو ہے اور بہت سارے بچے ہیں جو تھوڑے سے obese ہو جاتے ہیں اب ہمارے دل و دماغ میں کیا ہے کہ ہمیں Anoop Singh کی طرح Shri Anoop Singh جی کی طرح فیجیکلی فیٹ ہونا ہے Vikaas جی کی طرح فیجیکلی فیٹ ہونا ہے آپ پوچھ کہاں پر آپ نے جیئے ٹکریو ہے جب جب اس ریڈی والے کو ہم دیکھتے ہیں سامنے سے اے بھگوان ایسا لگتا ہے کہ دو چار تو کھائی لیاں دیکھی جاگی کہ کرم کو چھگوئے ہو اگر ایسی ویچار دھارائیں ہمارے دماغ میں ہیں تو کیا ہم فیجیکلی فیٹ ہو پائیں گے نہیں ہو پائیں گے کیا ہم جونی برائیم جیسے دکھ پائیں گے نہیں دکھ پائیں گے کیا ہم Anoop جیسے دکھ پائیں گے نہیں دکھ پائیں گے بہرحال یہی ٹیکنیک آپ کی ہر ویدھا پہ لاغو ہوتی ہے اگر مان لو آپ پٹواری کی تیاری کر رہے ہو پھون آگو کر رہا ہوں اور آپ راجستان جی کے پڑھ رہے ہو اس میں آپ دنگرپور دیکھ رہے ہو بینشور دھا میں یہاں ایک دم ڈوبے ہوئے ہو پڑھائی میں اور گھر والوں کا پھون آتا ہے بلوڑے در سوٹھن ہے چال کی آنو ہے بھائیس گنگرو بندگا پک وہاں پہ بس دنگرپور جلا تو بند ہو گیا اور دماغ میں ناغین ڈانس اور تولیا ڈانس ہو گیا تو یہ بتاؤ آپ مجھے ناغین ڈانس اور تولیا ڈانس آپ کو پٹواری پریشہ میں مدد نہیں کریں گے وہ اتنا ہی کریں گے کہ آپ خوش رہ سکو اور پڑھ سکو لیکن یہ ایک طریقے کا ڈسٹریکشن ہے ایک طریقے کا لٹکاؤ بھٹکاؤ رٹکاؤ کی استطیق کو جنم دینے والا کارک ہے آپ سب جوانی کے جوز سے لبریز ہیں بدھی آپ کی تیز ہے کئی بار لٹکاؤ بھٹکاؤ رٹکاؤ کی استطیق بنی رہتی ہے سامانے بات ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اس سے پار پانا بہت بڑی بات ہے لاکھوں لوگ تیاری کرتے ہیں مٹھی بری کیوں نکلتے ہیں آپ کوئی بھی محکمہ اٹھا کے دیکھ لیجئے پٹواری میں لاکھوں لوگ بیٹھتے ہیں اور چین کچھ ہزاروں کا ہوگا چاہے ریٹ لے لو چاہے آری ایس لے لو چاہے سنگستر کی یو پی ایس سی لے لو کوئی بھی ایگزام ہو مٹھی بھر لوگوں کا ایچین کیوں ہوتا ہے کیونکہ ان لوگوں نے سیلف کنٹرول میں اپنے آپ کو پارنگت کیا تو سیلف کنٹرول کا ایمپورٹنس کامیابی کے لیے یا پھر ایک چھوٹی سی بات ہم اپنے گاؤں دے ہاتھ سے ہی لے کر کے چلے مان لو آپ ہاں جوان لامنی کو پھیر تارنے کے لیے صبح ہم چار بجے گئے کی گہوں کی کٹائی کرنی ایک دم جو رو سو رو سے اور نئی پکچر آئی ہوئے ٹریپل آر ڈبل آر ٹریپل آر کیا ہے ٹریپل آر تابر توڑ ایکشن ہے اس میں ڈاؤن لوڈ تو کرلی کال رات نہیں اب صبح ہم گئے پاپا تھوڑے لیٹ سے آنے والے ہیں ہم ہیں اور ہمارا بھائی ہیں دیما آگما آگی بلندے نہیں کیا کہ لامنی ہے آر آر دیکھا گا اگر وہ دو گھنٹے ہم نے گہوں کی کٹائی چھوڑ کر کے آر آر دیکھا من تو خوش ہو گیا لیکن کیوں کڑجیاں کی جنا راستو آپ نہیں ہوں گا اور جب ہمارے ماتا پتا آتے ہیں ہم نے ہسیاں اٹھایا دراتی اٹھائی اور ایسے لگ گئے جیسے گہوں کاٹنے میں ہمیں نوبل پرائز ملنے والا ہے ہم وہاں سیلف کنٹرول کو سسٹین نہیں کر پائے اس وجہ سے فصل کا نقصان ہوا ہوتا ہی ہے یاد کب آئے گی جب بادل ماما چھا کر کے برسیں گے اور بغل والے نے گہوں اپنے گھر میں رکھ لی ہوگی تب دکھ ہوگا آر 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 تو دو دن بعد بھی دیکھ سکتے تھے سیلف کنٹرول جیسے آج کل کے یوہ جو ہیں وہ آکرسن کے چکر میں بھٹک جاتے ہیں دیکھو یہ ایک حقیقت بات ہے اس پر کھل کے بات ہونی چاہیے بھٹک جاتے ہیں مان لو کسی کو کسی سے پریم ہو گیا کوئی لگاؤ ہو گیا اٹیچمنٹ ہو گیا ارے میں تو تیرے بنا رہ نہیں سکتا ہے رہ نہیں سکتی اب وہ چھوڑ کے چلی گئی یا چلا گیا بہت دل میں درد ہو رہا آرے نیند نہیں آ رہی ٹھیک ہے نہیں آنی چاہیے یوبہ ہو اب کوئی دل بھی توڑ گیا نیند بھی آ رہی ہے گڑڑ ہے آ رہی ہے تو بہت بڑی گڑڑ ہے اس کا مللہب آپ اس اماننے ہو لیکن جیون میں کامیابی کے لیے باؤنس بیک ہونا ضروری ہے جیسے گیند پڑتی ہے فرس پہ چاہے وہ مٹی کا ہو چاہے وہ سیمنٹ کا ہو جس حساب سے باؤنس بیک ہوتا ہے مزا تب ہی ہے اب کئی کھیں میں کئی جگہ میں نے پڑھایا کئی جگہ میں نے لیکچر دیے بولا دل ٹوٹ گیا نیند نہیں آ رہی گرو جی ارے تو اچھی بات ہے دل ٹوٹ گیا اور نیند بھی آ رہی ہے آدمی یوں پجاما ہو یہ اچھی بات ہے لیکن اپنے آپ کو اتنا گراؤ مت کی کوئی چھوڑ کے چلا گیا چلی گئی اس کے پیچھے مرنو ماند دیو نو ارے تو نہیں آج تو کل کوئی اور آئے گا تو نہیں آج تو کل کوئی اور آئے گا آج تیرا وقت آیا ہے کل میرا دور آئے گا سب کا دور آتا ہے جو آج آپ کو دیکھ نہیں رہا کل آپ کا وقت لے کر کے آپ سے اپوائنٹمنٹ لے کر کے ملنا چاہے گا ایک ویڈیو دیکھا تھا میں نے یوٹیوب پہ بڑا اچھا لگا تھا دس سیکنڈ کا آپ لوگوں ساتھ سا جا کرنا چاہوں گا ایک مہلا ہے وہ بول رہی ہیں کہ یار میرے ساتھ ایک لڑکا پڑتا تھا بہت دیکھتا تھا وہ مجھے میں اسے بہت پسند تھی آج پتا ہے اس نے مجھے دیکھنے کے پانچ سو روپے لے کمینا ڈاکٹر بن گیا آپ یہ مان کے چلو کہ آکرشن ہونا بہت اچھی بات ہے لگا ہونا بہت اچھی بات ہے لیکن اگر کوئی جدہ ہو رہا ہے کنی کارنوں سے ہونے دو کیا فرق پڑتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ یہ سوچو رازتان کی جنسنگیا کتنی ہے انوب شاید چھے کروڑ ہوگی چھے پوئنٹ چیاسی کروڑ چلو عمومن سات کروڑ کہ سات کروڑ میں کوئی گنی دار لیے اور ہندوستان کی کتنی ہے ایک سو پہتیس کروڑ کا اسپاس ہے اور ویسوہ کی تو سات ارب ہے وہ ہی ہو یا بائی ہی سوچو یا تو اتنا گرا دیتے ہو آپ اپنے آپ کو دراصل یوہ گراتے ہیں سوری بولتے رہتے ہیں پھر پیچھے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور اس کا نقصان اس کا جو قیمتی سمیں ہے جو سیکھنے کا سمیں ہے وہ برباد ہو جاتا ہے اور پھر آنکھا لیے آنڈ بھو کرو یس اور نو شالہ تو سیلف کنٹرول کا جو یوگدان ہے وہ آپ کے جیون میں بہت ضروری ہے دھان رکھنا مطروں جس نے خود کو زمانے میں خرچ کیا ہے گوگل صاحب نے بھی ان کو سرچ کیا ہے اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ یہ مانگے چلو کہ بینہ محنت وہ آپ نے کہا ہے بینہ روے تو ماں بھی دودھ کون پیاو ہے تو زمانوں کیا ہوں گیگا لہو دان کرامات ہونی چاہے سمتکار کو نمسکار ہے ٹھیک ہے نا ابھی اپنا جو تیسرا بندو ہے پہلا مول ویکتتو کو پہچاننا دوسرا سلف کنٹرول اور تیسرا ویری موسٹ امپورٹنٹ اپنی کمیونکیشن سکلز کو ڈیویلپ کرنا وکسٹ کرنا آج مانے لیو کوئی بائی ہے یا کوئی بائیو ہے بن نیوٹن کی گتی کا تینوں نیم آویں اور سامنے گر جی بولے آجو کان میں خات چالگی کوئی یہاں بانا نہیں ہے کرنے لگو یا کنیام مانتو جو بولے گا وہ تولے گا اور جو نہیں بولے گا وہ یوں ہی ڈولے گا آپ یہ دیکھو کہ ایسے بہت سارے نامچین نیتا ہیں اس دیش میں جو بول بول کر کے بوٹ لے گا اور ستہ کا سب سونسے پائیدان پر بیٹھے ہیں ہاں یا نہ بول کے اگر آپ کو اچھا خاصا نولیج ہے لیکن اگر آپ پریزنٹیشن میں ویک ہو اگر آپ اپنی بات وقت نہیں کر پا رہے ہو اس کا مطلب نیل بٹے سنناٹا جیسے آپ میں سے بہت سارے لوگ UPSC کی تیاری کریں گے RPSC کی تیاری کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جب انٹریو ہوگا آپ کا تو آپ کے اندر وہ سکل کی تلاش کی جائے گی جس سکل کے مادھیم سے آپ اپنے آپ کو ویتھ کر پا رہے ہو یا نہیں کئی تو یہاں سننا ہی بٹھا رہے بھارت پاکستان رسطوں کے بارے میں بتائیے ارے نیچے کیا ہے فرش ہے اوپر کیا ہے چھت ہے سامنے دیکھ کے بات کرو لیکن نا بل کون پار پڑے بلنا جبکی وہ سب کچھ جانتا ہے اس نے سب کچھ پڑھا ہے اس ویدیارتی نے لیکن بتا نہیں پا رہا کیوں در دوستو در ایک ایسی قبر ہے جو انسان کو زندہ دفن کر دیتی ہے جو در گیا وہ مر گیا اور جو نہیں درا وہ سچ میں ہی کچھ کر گیا اور یہ حقیقت ہے آپ یہ دیکھئے در کو ہم کیسے دور کریں اس میں سب سے پہلی بات آتی ہے سمواد استعاپیت کرنے میں آئی کونٹیکٹ کا یوگدان اگر آپ کی آئی کونٹیکٹ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ کالا چسمہ لگا کے بات کرتے ہیں مجھے آپ بتائیے کیا لوگ اس سے جڑ پائیں گے نہیں جڑ پائیں گے جڑاؤ ہمیسا آنکھوں سے رہا ہے آپ دیکھنا کبھی بھی جن بزرگوں سے ہمیں ڈر لگتا ہے نا گھر میں ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں کیا نہیں ڈالتے ہیں بابو مارگو جیسے ہمارے دادا جی تاؤ جی جو بزرگ ہیں گھر کے جن کا راب ہوتا ہے گھر پہ وہ گھر ہم سے بات کرتے ہیں تو نظریں چورا چورا کے جاتے ہیں نظر نہیں ملاتے کیونکہ ڈر لگتا ہے تب ہی تو بابو بولے نمبو لی آئے لے گیا موسمی سنی کونی بات ڈنگ یسور نو ایسا ہوتا ہے بہرحال آئی کونٹیکٹ ایمپروو کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے بولیے کوئی بھی ایک سادھارن سا سامنے شا ویسے چن لیجئے آپ انڈیا ایزریل سممند مت چن لینا اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو آنکڑے پڑنے پڑیں گے اور آپ لے دے کر کے رٹا ہوا ہی بولوگے آپ ایسے ویسے چنیے جس کا سمند سیدھ طور پر آپ سے ہے جیسے کی ہمارے سماج میں ناریوں کی شکشہ کا کیا مہتو ہے ہمارے سماج میں لنگان اپات کی کیا استتی ہے ہمارے سماج میں دہج برتھا کی کیا استتی ہے اوپر تو کچھ لوگ بولن گا سر کوئی بات کو نہیں ابھی تو ویرود مہا نوکری لاغ جاؤں بیس لاکھ جو مانگ لیا نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسے مدوں پر ڈسکس کرو جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں کیونکہ اس میں آواز اندر سے آئے گی چاہے انگریزی ہو چاہے ہندی ہو کوئی بھی ایک ایسی بھاشا ہونی چاہیے جس پہ آپ کی پکڑ درست ہو مضبوط ہو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے بولنے کا سب سے اچھا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے شبد اور آپ کی آنکھیں دونوں کا تارتم میں آپ خود دیکھ پاؤگے کیونکہ ایک بہت اچھے دارشنک نے کہا تھا man is the better judge of himself یہ ہیں یہ ان سے پوچھ رہے ہیں ایرہ میں کس ہو بولیو رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں تب ہی تو آج دیکھو ریکارڈنگ کی فیسیلیٹی چل گئی ہے نا آپ ریکارڈ کر کے باتیں بول سکتے ہو پھر اس کو دیکھ سکتے ہو آپ کو پتہ ہے بہت سارے کرکیٹرز ہیں جب وہ میدان میں اترتے ہیں پرانے ویڈیوز دیکھتے ہیں جو آکرامک گیندواز ہوتا ہے نا اس کی ساری ٹیکنیکس کو زوم کر کے وہ دیکھتے ہیں کہ اب میں کیسے اس کی بینڈ بجاؤں اور بجاتے بھی ہیں بینڈ باجہ بارہ تینوں ساتھ نکلتی ہیں عمر گل کی بطی گل کی تھی ویریندر سنگھ سہواغ نے کی تھی نہیں کی تھی تو یہ کیسے سمبھا ہوئے ہیں اسی پرکار آپ اپنے آئی کانٹیکٹس کو بڑھائیے کیونکہ سمواد استحاپت کرنے کی پہلی اکائی یا پہلی ضرورت ہے آئی کانٹیکٹ اس کے بعد میں چار فارمولا ہیں ریڈ رائٹ سپیک لیسن یہ چار فارمولا ہیں جو آپ کی سمواد میں درست پکڑ بنایں گے ایک تو آپ کچھ پڑھنا شروع کر دیجئے آپ تو سارے پرتیوگی پریقشہ کے ودیارتی ہیں آدھا گھنٹہ آپ نکالو اپنے من پسند وشہ کو پڑھنے کے لیے بھاسا کوئی بھی ہو سکتی ہے ہندی یا انگریزی اگر آپ کو انگریزی میں روچی ہے تو انگریزی میں پڑھئے ہندی میں روچی ہے اچھا اپنیاز ہو سکتا ہے وہ کوئی نیوز پیپر کا آرٹیکل ہو سکتا ہے اس میں جو آپ کو کلسٹ سبد لگتے ہیں جو ہارڈ شبد لگتے ہیں ان کو نوٹ کیجئے ان کا مننگ دیکھئے اور ان پر ایک واقعے بنائیے کیونکہ واقعے بنانے سے وہ آپ کی پرمننٹ میموری میں چلے جائیں گے اور یہ سچ میں میں کہوں کہ ینوب سنگھ جی نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ ان لوگوں نے آپ کو یہ پلیٹ فرم دیا کہ جہاں آپ گھران تو کے ہوئے ٹبر موبائل کھول گے بیٹھ کو پڑن لاغ رہے ہوئے بابو گھر ہے میں اس باند دے نیر دیا ناغران یا سورنو وہ کئی جگہ لڑائی ہو تیرہ آس پاس میں باہوں کہ فونگڑنی کی دیر پر چیمٹے کی دی تو ایسی ستتی میں کنسنٹریشن ہو پانا سمبھو ہے کیا ایسے پلیٹ فرم پر آ کر کے آپ نے جو سیکھا ہے جو پڑھا ہے اس پہ چرچہ کیجئے ایٹلیسٹ ویک میں ایک بار کیجئے پندرہ بیس منٹ کے لیے کیجئے اور یاد رکھی آپ کسی بھی وشای کو پڑھ رہے ہو نا آپ کے اندر یہ قابلیت ہونی چاہیے کہ آپ اس کے پکش میں بھی بول سکو اور وپکش میں بھی بول سکو کیونکہ اچھا ڈیبیٹ وہی کر پائے گا جو دونوں پکشوں پہ اپنی بات پون مضبوطی کے ساتھ رکھ سکتا ہے اتنا اچھا اتنے جگمگاتے اور دھوم دھان سے مچلتے ہوئے چہرے مجھے دکھ رہے ہیں اگر آپ سارے بیٹھ کر کے چرچہ کرو آپ کو مزا جائے گا آپ کو لگے گا کہ ہاں میرے اندر کچھ صدار ہے رائٹ رائٹ مطلب آپ ڈائری لیکھن کا بھیاست کیجئے دیکھیں یہ میرا ویکتی کا تنوبہ ہے پچھلے دس سالوں سے میں ڈائری لکھ رہا ہوں ڈائری لکھنے میں سب سے اچھی بات کیا ہے آپ کی امیجینیشن پاور امپروو ہوگی آپ اپنے امیجینیشن کو شبدوں میں تبدیل کر پائیں گے مان لو ایسا کوئی بھی واقعہ چاہے آپ کی کالیج سکول کا ہو چاہے آپ کی کوچنگ سینٹر کا ہو چاہے آپ کی سٹڈی روم کا ہو چاہے آپ کی اس لائیبری کا ہو جس نے آپ کو پرباوت کیا ہو گھر پہ کوئی ایسا مہمان آیا ہویا ایسے کسی بھی آدمی سے آپ کی ملاقات ہوئی ہو وہ بھی لکھ سکتے ہو جیسے کئی بار ہم بینہ ہیلمیٹ کی گاڑی چلاتے ہیں پولیس آڑا چاہ بھی گوشلی وہ نے کئی بار اپنے سا گئی ہیں وہ بھی لکھ سکتے ہو کہ آج میں بینہ ہیلمیٹ کے گیا میرے ساتھ یہ وہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہی تھا کوئی بھی ایسی رچناتنک بات آپ کسی سادی بیاں میں گئے وہاں پہ ایسا ہوتا ہے نا کہ میرے لے جیئے کوئی دولو سو کرتو پہر کے آرہے ہو اور خوب اترا آرہا تھا ہن پہ پنیر کی سبجی گری ہمارا دل خوش ہو گیا واہ اتنا اترا آرہا تھا اب آیا اونٹ پاہڑ کے نیچے جیسے ہماری بہنیں بیٹھی ہیں کئی بار ایسے ہوتا ہے نا کہ کوئی اچھا سوٹ پہن کے اچھا اچھا لہنگا پہن کے جاتا ہے اور کسی بات ہی نہیں کرتا ہم پہ رائی توڑ دی اٹھا پڑی ہے کتنی خوشی ملتی ہے کہ لے لیو تو ان ساری باتوں کو جن جن باتوں نے آپ کو خوشی دی ہو ان ساری باتوں کو آپ دائری میں لکھئے چاہے ہندی میں لکھئے چاہے انگریزی میں وہ آپ کی مرضی ہے it will boost you on imagination power اور یقین مانی ہے دوستوں جب آپ civil services کی تیاری کریں گے تو یہ آپ کو بہت مددگار ہوگی کیونکہ اس میں جتنی جس کی اچھی لیکھنکلا ہوگی لیکھنکلا کیسے اچھی ہوگی جب آپ کی imagination power اچھی ہوگی دھیرے دھیرے رے منہ دھیرے سب کچھ ہوئے مالی سیچے سو گھڑا پر رتوائی فل ہوئے تھیڑی میں شرشوں کو نیو گئے اور کھڑی جاتی مبیج کو نیو نکلا ہے دھیرے دھیرے اگر آپ اس کا ابھیاس کرتے ہیں دو لائن سے شروعات کیجئے ایک مہینے کے انت میں آپ دیکھیں گے کہ آپ نے بہت اچھے شبدوں کا سماویش کیا ہے آپ باتوں کو رچنات مقصہ سے رکھ پا رہے ہو جو رچے گا وہی بچے گا اس دنیا میں تیسرے نمبر پہ سپیک سپیک میں جیسے آپ گروپ ڈسکشن کرتے ہو پرائے میں دیکھتا ہوں آپ لوگ گروپ بنا کر کے چرچہ کرتے ہو شریعنوب سنگھ جی اور آپ کے بہت اچھے شہروں شائریوں سے سواغت کرنے والے وکاس بودانیا جی آپ گروپ ڈسکشن کیجئے کچھ ہی بھی اچھے وشے پہ چرچہ کیجئے ساماجیک وشے پہ راجنیتیک وشے پہ کیونکہ آپ اس دیش کے یوہ ہو اس ساماج کے نورے نظر ہو رتن ہو آپ چرچہ نہیں کریں گے تو کون کریں گے لیکن چرچہ یہ نہیں ہونے چھے فلانی جگہ ٹھیکو بند ہو رام شنگ آن تو کھوٹی کرے ہو یہ چرچہ کا وشے نہ ہو یہ نہیں ہونا چاہیے کوئی لوجیکل آرگیومنٹ ہونا چاہیے اور جیسے مان لو ہم بچپن سے سنتے آرہے ہیں سائنس وردان ہے ابھی شاپ ہے یہ وشے تب بھی پراشنگیت تھا اور آج بھی پراشنگیت ہے کیونکہ تب ٹیکنولوجی بڑھ رہی تھی آج بہت کچھ بڑھ چکی ہے تو اس پہ آپ چرچہ کر سکتے ہیں ایک پکش میں بولے گا ایک وپکش میں بولے گا اور ایک دوسرے کی بات کو لوجیکل آرگیومنٹ کے ساتھ کاٹیے مزا تب آئے گا تب آپ کو لگے گا کہ میں نے کچھ سیکھا ہے اور last but not the least listen کسی اچھے وقتہ کو سنیے کم سے کم پانچ منٹ بہت سارے ایسے لوگ ہیں میں کافی ساری سکول وغیرہ پڑھاتا ہوں تو بچوں کو کئی بار بولتا ہوں آپ اپنا انٹرڈکشن دو یا چلو نیتا جی سباس چندر وہ اس کے بارے میں کچھ بتائیے مہارانہ پرتاب کے بارے میں کچھ بتائیے آیا آیا یا تو نیچہ دیکھ رہے ہیں یا پنکھکانی دیکھ رہے ہیں آئی کانٹیکٹ سٹیبلش نہیں کر پا رہے ہیں وہ بول تو رہے ہیں لیکن مزا نہیں آ رہا مزا کب آئے گا جب پچھا پچھ ڈاؤن جو اچھے وقتہ کرتے ہیں کہاں رکنا ہے کانٹس اوف ہیومر انجیکٹ کرنا ہے جہاں کئی بار آپ آئے سکول میں پڑتا بول ہو گیا پڑتا پڑتا کوئی شیاب بائی بیٹھی رہتی کوئی بائی بیٹھو رہت ہو گر جی تار بیا ہوگو گے اب ٹیچر بولے گا ایسا کیوں پوچھا میں نہیں لگ رہی گر جی تار ہے بتائی گو نہیں میں بھی آجاتا رکس بلہ کھانے کے لیے اب اس واقعے نے اس بات نے پورے کلاس کا ماحول لائٹ کر دیا ہاں یا نا جیسے کئی بار ایسا ہوتا ہے نا ایک بہت دیکھو کلاس میں اس طریقے کے بچے ہوتے ہیں کہ بہت گمبیر دکھیں گے ہاں 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 مطلب سب کو سمجھ میں آ رہا ہے جیسے مطلب البرٹ آئنسٹائن کے بعد ساپیک سواد کا دوسرا سی دانت وہی دینے والے ہیں اور جب گر جی بلالی وہ لیو ڈیری ویشن کری وہ فیزکس کو رہا آگے جائیں ہاں پادن لاغو اپا گر جیم کا در دیا دو چیرے گتھا اس کی پٹا ہی لگی سارے کتنے خوش ہوتے ہیں کہ واہ یہ بن رہا تھا گیانے سور چودری ہاں یا نا تو اگر وہی بچہ اگر بے شک اس نے تھوڑا پڑھا ہو لیکن اپنی بات کو رچنات مقتہ کے ساتھ رکھے کتنا مزا آئے گا اور ایک اچھا سروتہ ہی اچھا وقتہ بنتا ہے تو یہی ہے دوستوں کی جو بولے گا وہ تولے گا جو نہیں بولے گا وہ ایسے ہی ڈولے گا آپ دیکھو اس کا ایک شاید یہ دو بہنیں بیٹھیں ہیں میرے سے I think devil agree with me ساسرا لکن دوکھی کریں جو چھوڑی نہیں بول ہے اور جو بولنا جانتی ہے نا اس کو پریشانی چھو بھی نہیں سکتی ہے نا آپا بینک میں لائن میں لائے گیا رو کوئی آؤ اور آپ نے لگ جا گئے اور آپا نکوہ انگریج گیل نہ ہو نمبر آئے گا نہیں آئے گا آئے گا اس کے بعد میں یہ تیسرا سیگمنٹ اپنا کمپلیٹ ہوا چوتھا سیگمنٹ ہے دوستوں پریپریشن کا جیسے آپ کسی بھی وشایو کی تیاری کر رہے ہو سب سے پہلے اس وشایو کی بیسکس کو پکڑو نیو کینٹ جتنی مضبوط ہوگی کنگورا اتنا ہی مضبوط ہوگا اور نیو کینٹ ڈاما ڈول ہے ٹین سامی کونی اور ویلیم سیکسپیر پڑھ لو چاہے ویلیم ورسورت کالا اکسر بھینس برابر نیوٹن کی گتی کے نیم ہمیں آتے نہیں ہیں اور ہم تھرمو ڈائنامکس میں گوش گئے بیسکس ہمیں پتا ہی نہیں اے پلس بی کو اولی سکوائر کونیا اور آر یہ بٹنا ٹکر دے رہو ہے کی بس آئے کے بعد میں میرو ہی نمبر ہے بھارت کے اتیاس ممنہ سوڑن اکسرا ہوں ساپیو جاگو ساپیو تو جاگو لے ان کالا اکسرا ہوں بیسکس پہ دھیان دو ویکلی ریویزن اور منتھلی ریویزن یہ ضروری ہے اور کم سے کم ہفتے میں ایک بار اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھو اور جو بھی باتیں آپ کے دماغ میں آ رہی ہیں دل میں آ رہی ہیں بولو ہسی مزاک کرو کیونکہ اندر کا گوبار نکلنا ضروری ہے ہفتے میں ایک دن اور اپنے جیون میں ایک انسان ایسا ضرور رکھو جس سے آپ سب کچھ شیئر کر سکتے ہوں دھیان رہے کہیں وہ رکشک بھکشک نہ بن جائے فیوچر میں اور ایک اچھی بات ہے کئی بار گسو بھی آجائے اس گسے کو نکالو دیکھو اگر آپ کے اندر دیکھو جو کون تیز دوڑے گا جو ہلکا ہوگا کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم تیاری کر رہے ہیں ککک کو چھوڑو تاؤ کو چھوڑو یہ نیوی ہے یہ لاگ گو ایسی باتیں ہوتی ہیں پرائے ہوتی ہیں نا تو غصہ بھی آتا ہے کیا میں اتنی محنت کر رہا ہوں یہ میرے پر ہنس رہے ہیں زمانہ آپ اس غصے کو کاغذ میں اتارو لکھو ساری باتیں جو بھی اچھے اچھے بھاؤ اس چاچا جی کے لیے تاؤ جی کے لیے اس اجنبی کے لیے آپ کے مند میں امر رہے ہیں انہیں لکھو دل کھول کے لکھو اور لاس میں اسے جلا دو بہت آنند آئے گا یا پھر ایک کوئی بی تو ہے نا بھم ان کی فوٹو چپکا لیو اگر سنبھ بھتا ہوں نہیں تو نام لکھ دیو بھی کو اور مارو اس میں زیادہ زور سے مت مار نا سوچنا ہی ہو ایسی ہو یہ لے دبا دب دبا دب ہے نا آپ کے من کا گبار نکل جائے گا اور آپ بہت ہلکا محسوس کریں اگر آپ کو سبتہ میں ایک بار ڈیموریزیشن ہوتا ہے کو لگتا ہے یار نیالچنگ چا چاڑو تو لا گورہ پر رہ گا اور بعد میں کوئی نہیں خدی ہو تو رہ گو یوں رہی گو ایسے لوگ بھی ہیں بولنے والے بولنے دو سبتہ میں ایک بار اگر آپ ڈیموریز ہو رہے تو یہ اچھے سنکیت ہیں سورج بھی چوبیس گھنٹے چمکتا ہوا نہیں رہ سکتا تو اس طریقے سے آپ اپنی تیاری کو انجام دیں اور اگر کسی کو ٹیکنیکل فیلڈ میں روچی ہے پٹواریم کنجی لگ ہے تو یہ آپ کے پاس میں پلس پوئنٹ ہے کی نائی ٹی سے پاس آؤٹ ہیں اپنے انوپ سنگھ جی آپ ان سے رائے لے سکتے ہو بہت سارے ایسے ٹیکنیکل کورسز ہیں کچھ لوگانا کمپیوٹر چلانا مجھو آو ہے جوڑ توڑ کرنا مجھو آو ہے ان کے ایسے بہت سارے اچھے آن لائن اور آف لائن کورسز ہوتے ہیں جس سے پرائیوٹ کمپنی میں اچھے خاصے پیکج پہ آپ کی شروعات ہو سکتی ہے سب سے ضروری ہے مولویکتتوں کو پہچاننا آندھیاں کیا بگاڑیں گی آپ کا طوفان بن کر آندھیاں کیا بگاڑیں گی آپ کا طوفان بن کر جو بادل گھر کر آتا ہے وہ چھا جاتا ہے اور بارش لے کر آتا ہے دے شیوہ کی فوہی پر ہے شب کرمن تے کبھاؤں نہ ڈراؤں نہ ڈراؤں ورسوں جب جاہیں لڑاؤں نشچے کر اپنی جیت کراؤں بہت بہت دھنیواد جمع رہیے اور ایک ایک آخری کلام میں پڑھنا چاہوں گا سب دھوست ہوں گے تیرے سامنے سارے چارہ ساز دھوست ہوں گے تیرے سامنے سڑی انتروں کا پہیاں رک جائے گا ایک بار زور آزما کے دیکھو آسمان جھک جائے گا بہت بہت دھنیواد سب سے پہلے اربین سرما جی کو دھنیواد کیے گول آئیوری کے اندر آ کر سبھی کو موٹیویٹ کیا اور کبھی کسی کو بھی کچھ پوچھنا ہوتا ابھی پوچھ سکتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ میرے سے یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا اس کے لئے میں بھی دو لائن بولتا ہوں کہ تُو ہس تو مسکرا تو رونا کم کر دے تو ہس تو مسکرا تو رونا کم کر دے تو جندہ ہے اور جندگی کے ناک میں دم کر دے کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں کسی کو کچھ نہ پوچھتے ہیں اگر آپ کے کچھ question ہو anything else کچھ پوچھنا چاہیں تو پلیز پوچھئے مزا آئے گا مجھے بھی لگے گا کہ ہاں میں نے کچھ آپ کے ساتھ میں ساجہ کیا اور آپ کی طرف سے cross question آئے سب کچھ تو یارو آج تک البرٹ آئنسٹائن کی سمجھ میں کونیا ہے جب مارے تارے کٹھے ہوں پوچھ سکتے ہیں پوچھئے پوچھئے جو بیک بینچر سے وہ سوچ رہے ہیں مارنے پڑھاؤ گو ان کا نام اربین سرما ہے اور میرے کلاس میٹ رہے ہیں اور ابھی انڈین ایر فورس میں کاری جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی سماجی کاریوں میں کافی روچی ہے جب بھی چھوٹی وغیرہ آتے ہیں جب بھی دو یا ایک گیٹ مہینے کی چھوٹی جب بھی آدھ لگتے ہیں تو سماجی کاریوں میں لگے رہتے ہیں اسکول میں پڑھانا یا پھر اور بھی سماجی کاریوں ہوتے ہیں گاؤں کے بچوں سے ملنا سماجی کاریوں میں لپتے ہیں اس کے علاوہ سماج کی جو مددے ہوتے ہیں ان کو لے کے بھی نیوز پیپر میں بھی ان کے لے کھاتے ہیں اور اس کے علاوہ لیٹرس لکھ کے اور جیسے ہماری چینٹرل گورنمنٹ ہے اسٹیٹ گورنمنٹ ہے ان کو بھی لیٹرس بھیجتے رہتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم اور ساماجک مددوں کو لے کے راجنتاؤں سے بھی ملتے رہے ہیں سشیت رو جی سے ملے ہیں ان کو بھی ان ساماج کے مددوں کے بارے میں بتایا ہے ادھر اپنے اسٹیٹ گورنمنٹ میں بھی ترہ ترہ کامیلے سے ان سے ملتے رہے ہیں بار بار تو کسی کسی فیل سے بھی لے کے ابھی اربین جی اول رومڈر ہے تو اگر کسی فیل سے لے کے آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے کیونکہ ایک انڈین اے رفورس میں اپنی ڈوٹی کرتے ہیں آپ کو بھی لگتا ہے ٹائم نہیں لگتا انڈین اے رفورس میں موسٹلی ٹائم ادھر ہی جاتا ہے ڈوٹی میں تو اس کے باوجود بھی اتنا کچھ کر رہے ہیں ساماج کے لیے تو کافی کچھ پتا ہوگا ان کو تو کچھ بھی پوچھنا ہو آپ کو لگتا ہے کچھ بھی پوچھنا ہو آپ پوچھئے ان کو بھی اچھا لائے اور ہمیں بھی اچھا لائے جی ہاں بول سکتا ہے anybody having any question please پوچھئے دیکھو کئی بار ایسا سوچتے ہیں نا ہم کی دکتیں آ رہی ہیں پریشانی آ رہی ہیں زندہ ہو تبھی تو رکاوٹے ہیں مردے کو تو سبھی رستہ دے دیتے ہیں ہے کی نہیں تو یہ تو آتی رہیں گی جاتی رہیں گے بہرال اگر آپ کو کوئی سوال ہو بھائی تارو کوئی question ہو ہے please پوچھو کیونکہ شادی شدہ بھی ہو تو ان کے لئے زوردار دالیاں کیونکہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی پاریوارک ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے نروہن کرتے ہوئے اور اپنی تقدیر کو بلند کرنے کے لئے یہ یہاں پہ بیٹھی ہیں تو یہ سو بھاگ یہ ہے اس goal library کا سو بھاگ یہ ہے ان دونوں سنستہ پردھانوں کا اور سو بھاگ یہ آپ سبھی کا کی آپ کے ساتھ یہ بیٹھ کر کے قدم سے قدم ملا کر کے آگے بڑھنے ہی کوشش کر رہی ہیں تو ایسی جو ہماری بہنیں ہیں ماتائیں ہیں چاچیاں ہیں بھابیاں ہیں ان کو موٹیویٹ کرنا ہمارا پرم کرتب بھی ہے پوچھ یہ کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں امڑ رہا ہو بھائی صاحب تھے تو یہاں دیکھو کہ کیے ایزان ہو رہا ہوں آپ کی آنکھوں نے بہت کچھ بولا ہے اینیٹھنگ ایلس کچھ قویشن ریگارڈنگ کیونکہ دیکھو آپ اور میں سیم بیک گراؤنڈ سے ہیں آپ ایک ہی تھیلی کا چٹہ بٹ ہاں اپنا ساتھ بہا ہو رہی ہے بولے کدے گا دودھ کن دے اور کدے پی جا بچھو کدے نار بلو کنیر کدے رہ جا کچھو سب نہ دودھ پیڑوں ہے اور پیڑوں ہی پیڑوں دودھ مانے اپنے لکشے کو عرضت کرنا ہی کرنا ہے بہت بہت دھنے واد بنے رہیے جمعے رہیے موسیقی